نمازل دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینلز اتیس ناتن میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سویڈن میں سب سے بڑی مسجد کے سامنے جہاں پر تقریباً اس دن دس ہزار سے ادھیک لوگ اپس تھے اید کے موقع پر دو لڑکوں نے قرآن کو جلا ڈالا اس سے پہلے انہوں نے کافی بےہورمتی کری قرآن کی بےہورمتی کا عرض ہوتا ہے اپمان کرنا جیسے کہ فوٹبول کی طرف اس کو پیرو سے اچھالنا جیسے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو جانا یہ سارے کے سارے ویڈیوز اگر میں یہاں یوٹیوب پر نہیں لگا پایا تو آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائیں گے ٹیلیگرام کا لنک ہم ہمیشہ ڈسکرپسن یا پین کمنٹ میں دیکھ کر کے رکھتے ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے اور بالکل وسترت چرچہ کریں گے اور آپ کے جتنے بھی پرشنائے ہیں ان سب کا بھی ہم آنسر کریں گے لیکن میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس جہادی مانسکتہ کے کارن سے ہمارے دس سے ادھیک ایسے چرطر جن کے کی ہتھیائیں کر دی گئی اکارن مرتیو کا گراس جن کو بنا پڑا ان جہادیوں کے کارن سے ان کے اوپر ہم ایک پوری کی پوری ویب سیریز بنانے جا رہے ہیں اور اس ویب سیریز کے لیے ہم ابھی اس سمیہ پر فنڈ ریز کر رہے ہیں اور یہ سامنے جو qr code آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو سکین کر کے آپ ستی سناتن کو اپنا سپورٹ بھیج سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم سویڈن کی اس گھٹنا پر چرچہ کرنے جائیں ہمیں بھارت ورش کی بھی کچھ ایک ایسی گھٹناوں پر چرچہ کرنی چاہیے جو کی لگاتار گھٹیت ہو رہی ہیں جیسے کی آسام میں ایک محمدین ڈاکٹر نے کیا کیا ہے اس کے پاس میں ایک پریگنٹ مہیلہ آئی تھی اور اس نے کیونکہ private part جو ہوتا ہے مہیلہوں کا پریگننسی کے ٹائم پر اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس جگتی نے اس کا فوٹو لیا اور مہیلہ کی dignity پر اس نے سب سے بڑا کٹھارا گھات کرتے اس کو social media پر پرکاشت کر دیا بعد میں جب مہیلہ کے چہرے کے ساتھ میں اس کے جو فوٹوز لیے گئے تھے ان کے ساتھ میں جب پہچان ہونی شروع ہوئی تب جا کر کے ہنگامہ مچا ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور جج وکیل یہ لوگ ایسا ہے جیسے کی بھگوان کا دوسرا صوروپ کیونکہ ان کے ہاتھ میں جان بچانا اور جان لینا دونوں چیز آتی ہے لیکن ہم اور آپ تو مانتے ہیں کہ یہ بھگوان کا صوروپ ہے لیکن وہ لوگ اگر اس اوکیوپیشن میں ہیں تو کبھی نہیں مانتے کہ ہم خدا کا روپ ہیں وہ صرف اور صرف یہ مانتے ہیں کہ سامنے والا کافر ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہم جانے اور ہمارا کام جانے اسی پرکار کے گھٹنا گاجے آباد کے کھوڑا سے آئی تھی جس میں کی نشیلیں انجیکشن لگا کر کے ایک مہیلہ کو نروستر کر کے اس کے ساتھ میں دوراچار کیا گیا تھا اور اس سے پہلے کی وہ کپڑے پہنا پاتا مہیلہ ہوش میں آگئی تھی اور جب اس نے دیکھا یہ حال تو اس محمدین ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے تیرا ویڈیو بنا لیا ہے اگر زیادہ چکھے گی چلائے گی تم اس کو وائرل کر دوں گا یہی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بخرید وہ والا فیسٹیول نہیں رہا جس میں کی ہم آنند کرتے تھے لیکن اسی تیوہار کے دوران جہاں ایک طرف لاکھوں نریح جانوروں کا قتل کر دیا گیا کیول جیب کے سواد کے لیے کیونکہ حضرت ابراہم کو تو یقین تھا اپنے اللہ پر اپنے گوڑ پر کہ اگر میں اپنے بیٹے کی گردن کو آرے سے کٹوں گا تو وہ اس کو بچانے کے لیے آ جائیں گے پرکٹ ہو جائیں گے لیکن آج والوں کو اس کا یقین ہے ہی نہیں وہ اپنے بالکوں کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر آرہا نہیں چلائیں گے وہ دوسرے نیریح جانوروں کے بالکوں کے ان کے بچوں کے اوپر ہی آرہا چلاتے ہیں اس دوران میں بھی انہوں نے کوکرتیوں کو کرنے سے باج نہ آ کر کے ہندو بہن بیٹیوں کی اسمیتہ پر فر سے ہاتھ ڈالا ہے اب آپ سم سمجھ سکتے ہیں کہ پورے وشوہ کے اندر یہ جو دعویٰ نہ لیے جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہے ایک آئیڈیولوجی جو ان کی کتاب میں ہے اور اس کتاب کو ہی سویڈن کے کچھ ایکس مسلمز نے جلانے کا پریاس بھر کیا تھا مجھے جہاں تک پتہ لگا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایکس مسلمز تھے اور انہوں نے پہلے آگیا مانگی تھی لیکن ان کی آگیا کو ٹکرا دیا گیا تھا پھر انہوں نے معاملہ کورٹ میں اٹھایا کورٹ میں معاملہ جیت گئے جس کے بعد میں انہوں نے سیدھے جا کر کے مسجد کے سامنے یہ کام کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بھارت کے جالیدار کمیونٹی والے لوگ ہیں اور پینگوینز ہیں یہ جو کہتی ہیں کہ بھارت ورش میں اب پہلے جیسا محول نہیں رہا ہے یہاں پر تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں بڑی گھٹن سی ہو رہی ہے تو کیوں نہ ایک کیمپین چلائے جائے کہ جن جن کو بھی ایسی گھٹن محسوس ہو رہی ہے بھارت ورش میں ان کو سویڈن بھیج دیا جائے کیوں نہ ان کو اس پرکار کی جو کنٹریز ہیں جہاں پر ان کو پورا نروستر کر کے چیک کیا جاتا ہے وہاں پر بھیج دیا جائے یا پھر جن کی 1947 میں ٹرین چھوٹ گئی تھی اور ابھی ان کو بھول کا احساس ہو رہا ہے تو ان کو وہاں بھی بھیج جا سکتا ہے بورڈر تو بچ بچ میں کھلتا ہی رہتا ہے بسے تو چلتی رہتی ہیں ایسا بھی ہمیں ایک کیمپین چلانا پڑے گا دوستو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے جس میں کی سویڈن میں اس کتاب کو جلائے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی خود ایران میں ہی جو کی ان کا سن کا دیش ہے وہاں پر بھی لاکھوں کی تعدات میں ابھی تک یہ پستک جلائی جا چکی ہے سعودی عرب میں تو نالوں میں سے بلڈو جھر لگا لگا کر کہ کرین لگا لگا کر کہ پستکوں کو باہر نکالا گیا تھا وہاں کے لوگ اب پستکیں پڑھتے نہیں ہیں ان کے دیشوں میں 75% مسجدیں بند ہو چکی ہیں توڑی جا رہی ہیں ختم کی جا رہی ہیں یہی نہیں میں تو پچھلے دنوں ابھی الججیرہ کا ایک نیوز پڑھ رہا تھا آرٹیکل جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ چائنہ کی نظر میں اسلام کوئی مجھب مت پنت سمپردائے نہیں بلکہ ایک بھیانک بیماری ہے جس کو کی کیور کی عوشکتہ ہے اس کو کیور کیے جانے کی عوشکتہ ہے اور چائنہ اس کو کیور کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اس نے جو طریقے وہاں پر اپنائے ہیں آپ سب ہی ہمارے جو پاسٹ ویڈیوز ہوں گے ان کو آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ بہت کنٹریز میں اس بیماری کا جو علاج کیا گیا ہے وہاں جبردست چائنہ میامار شری لنکا جاپان یہ کچھ ایسے ادھارن ہیں ہمارے پاس میں جنہوں نے کی اس مانسک بیماری کا بہت اچھے طریقے سے علاج کیا ہے لیکن بھارت ورش میں آپ دیکھتے ہوں گے کچھ نو بود ہیں جو ان کو آج کل اپنا دماد بنائے بیٹھے اور جائبیم جائمیم کا نارا لگاتے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کیونکہ یہ نقلی والے ہیں جو اصلی والے ہیں ان کا میں نے آپ کو بیورہ دے ہی دیا ہے بھارت ورش میں بھی ابھی اس پرکار کی جو جہنیت ہے جو ان کے اندر کا چھپا ہوا وہ مگلستان ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اچھالے مارتا رہتا ہے جیسے کی ابھی کی خبر ہے کہ بکرید پر کچھ کونونٹ سکول تھے وہی کونونٹ سکول جن میں کی جائشری رام کا نارا پرتیبندیت تھا جن میں کی کلاوے پرتیبندیت تھے وہی پر ہندو چھاتروں کو بکرید کے دوران فاتحہ پڑھوایا گیا ایک اور سکول اسی پرکار کا ہے جہاں پر تو نماز بھی پڑھوا دی گئی دو سکول کے ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں جہاں پر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کس پرکار سے گیر مسلم چھاتر چھاتروں کو بھی اسلامی کلچر سکھایا جا رہا ہے وہ بھی بکرید کے دوران پر اب اگر ایسی ستھیتی میں کوئی کڑا ایکشن نہ ہو اگر اس میں بھی سرکار کوئی کڑا ایکشن لے کر کہ ان کی مانتہ رد نہ کرے تو پھر یہ ہے ایک سوچنی ویچارنی بندو بن جاتا ہے جس میں کی ہندووں کو باہر نکل کر کے اپنا ایکشن لینا پڑے گا ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے ممبئی میں سوسائٹی میں بکرے گسانے پر ہندووں نے ایکشن لیا تھا یہ جہنیت پورے وشو میں اس سمیہ پر چیلنج کی جا رہی ہے اور جس سمیہ پر ستھے سناتن نے اس ستھے کو بولنا آرمب کیا تھا اس سمیہ پر بہت لوگ ہمیں ڈرائیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس پر بولنا بند کر دو نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آج ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ پچھلے سات سال کے پورے وشو کے اندر اب اس جہریلی کتاب کے پرتی جاگ رکھتا بڑی ہے محلاؤں کو قید کر کے ان کو جانور کی طرح ٹریٹ کرنے والی وچار دھارہ کے خلاف محلاؤں نے کھڑے ہو کر بولنا آرمب کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پرشوں نے بھی اپنا سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے اور ہمارے بہت سارے پورو کے جو مسلم بھائی بین ہیں انہوں نے بھی جہنیت سے اب چھٹکارہ پانا شروع کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سویڈن کے خلاف پاکستان کیا کرتا ہے ترکیہ کیا کرتا ہے سعودی عرب کیا کرتا ہے وہی سعودی عرب جس نے کی خود اسلام کو نیا سوروپ نیا پراروپ دینے کا جمع یا ٹھے کے داری اٹھائی ہوئی ہے جس نے کی لاؤڈ سپکرز بین کر دیئے جس نے کی اپنے یہاں پر ان لوگوں کے دوارہ جکات مانگنا بند کروا دیا جماعت کو پوری طریقے سے صاف کر دیا اور دھیرے دھیرے اس کے مورڈنائیزیشن پر کام کر رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایشن مسلمز کا کیا سٹینڈ ہے وہ سویڈن کا کہاں تک وہ اشکار کرتے ہیں لیکن ہم اور آپ کو اس جاگ روختہ کے اویحان میں ابھی لگاتار لگے رہنا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے جانکار اس سے بھرپور لگتی ہے اور اس جہنیت کا بھارت کے اندر جو جہر پرتیدن بڑھتا جا رہا ہے اس پر کاریے کرنے کی تھوڑی بھی پریرنا ملتی ہے تو اس ویڈیو کو سب کے ساتھ میں شیئر اوشے کریں ستیہ سناتن آپ کا اپنا پلیٹ فورم ہے اس کو سوامی سبسکرائب کریں اپنے مطروں سے بھی کروائیں اور آپ کا سہیوگ ہمارے ٹین فلم پروجیکٹ کے لیے اوشے دیں میرے سنگھ بولی ستیہ سناتن ویدی دھرم کی جائے جہند وندے ماترم